اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حریت سے ہوں گے صبح صبح کر ٹائم ہے تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے فجر کے نماز ادا کی اور ابھی میں بریک فوست بنا رہی ہوں میں نے سوچا یہاں سے ہی ولوگ بھی سٹارٹ کر دیتی ہوں کافی دنوں سے میرا کوئی ولوگ نہیں آیا تو میں نے سوچا آج فیلمنگ کرتی ہوں اور کل تک اپلوڈ بھی کر دوں گی میں کچھ دنوں سے جاب کور کر رہی ہوں کسی کے جگہ فیسے تو میں نے جاب چھوڑ دی ہوئی ہے لیکن میں نے ان کو بولا تھا کہ جب بھی کبھی آپ کو ایکسٹر سٹاف کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بلا لیجئے گا کیونکہ سٹل میرے پاس بیچ ہے تو اس لئے جب بھی ان کو ایکسٹر سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مجھے بلا لیتے ہیں تو بس یہی ریزن ہے جس کی وجہ سے میں یوٹیوب پر زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں برکفوسٹ ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم لوگ برکفوسٹ کریں گے اور پھر جاب کے لیے نکلنا ہے تو آپ سے ملوں گی تھوڑی دیر کے بعد ابھی جب میں واہر آئی تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف اتنی زیادہ آئیس جمیوی ہے میں سمجھے کہ شاید رات کو سنو ہوئی ہے لیکن میں نے اپنے ہزبنٹ سے پوچھا تو وہ کہنے لگے نہیں یہ آئیس جمیوی ہے بسیکلی وہ نائٹ شفٹ میں جاب کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آئے تو اس لیے ان کو بہتر پتہ تھا میں تو رات کو سو گئی تھی اگر نہ بھی سوئی ہوں تو باہر دیکھوں گی تب ہی پتہ چلے گا ایسے تو پتہ نہیں چلتا ویسے پچھلے دنوں نورت والی سائٹ پر ہر طرف سنو ہوئی لیکن ہماری طرف سنو نہیں ہوئی نورت سائٹ پر ہمیشہ بہت زیادہ سنو ہوتی ہے لیکن ہماری طرف بہت کم ہوتی ہے بر جب بھی ہوتی ہے میں بہت زیادہ اس پیدر کو انجوائے کرتی ہوں سنو مجھے بہت پسند ہے تو یہ ابھی شامگر ٹائم ہے میں تھوڑی دیر پہلے جاپ سے واپس آئی لیکن میں نے اور کوئی بھی ویڈیو نہیں بنائی بکوز میں وہاں پر کوئی ویڈیو نہیں بناتی ہوں نہ ہی رستے کی کوئی ویڈیو بنا سکی ابھی جب میں گھر میں آئی تو مجھے بہت زیادہ بوکھ لگی بھی تھی یہ رات کے لیفٹ آور پلاو رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو وام کر لیا ابھی میں پلاو انجوائے کروں گی کھانا کھا کر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میرے ہزبنٹ کیا کر رہے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ نہ پہلے کبھی انہوں نے کیا نہ میں نے کیا اور وہ جو ہے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے ایون تو میں بھی ایکسائٹڈ ہوں کہ لٹس سی کے ریزلٹ کیا آتے ہیں میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن پہلے میں کھانا کھالوں بکوز مجھے بہت زیادہ بوکھ لگی ہوئی ہے تو آپ سے ملتی ہوں کھانا کھانے کے بعد تو جی میرے ہزبنٹ ناریل سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کی جب سے شادی ہوئی ہم لوگ فرس ٹرائم اپنے گھر میں ناریل لے کر آئے ہیں مجھے بلکل بھی یاد نہیں کہ میرے امی اس کو کیسے اوپن کرتی تھی اور نہ ہی ان کو یاد ہے کہ ان کے گھر والے اس کو کیسے اوپن کرتی تھے ہمارے لیے یہ ایک نیو ایکسپیرینس ہے لیٹسی کہ ہم اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں پانی تو ہر نکل آیا لیکن ابھی اس کو کیسے توڑیں گے اس میں سے کوکنٹ کیسے نکالیں گے اس کا نہیں پتا میں بھی اپنے ہزبنٹ کی ہیلپ کر رہی ہوں بٹھ یہ جو ناریل ہے نا یہ بار بار موو ہو جاتا ہے تو جی ناریل وغیرہ چھل اور کٹ کر ہم لوگ فری ہو گئے کچھ اچھے سے نہیں چھلا جیسے میری امی چھلا کرتی تھی بلکل راؤنڈ سا ہم لوگ اسے تو بس گزارا ہی ہوا ہم لوگ انہیں تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کیا اور باقی جو ہے وہ فریج میں رکھ دیا اور ابھی یہ ہماری ڈیلیوری بھی آگئی ہے انٹی فریز کی اور ساتھ میں ہم لوگ انہیں سکرین واش بھی نکال لیا تو ابھی کار میں یہ دونوں چیزیں ریفیل کریں گے صبح میں نے آپ کو دکھایا تھا کتنی زیادہ آئیس جمیوی ہے تو آج کل انٹی فریز کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس لئے ہم لوگ انہیں پہلے ہی آرڈر کر لیا تھا ہم لوگ انہیں سکرین واش اور انٹی فریز ریفیل کر لیا لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی بکوز اندھیرہ تھا تو جی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ایزڈا میں ویسے مجھے دل نہیں کر رہا تھا بکوز میں کافی زیادہ ٹائرڈ تھی ڈے کافی بیزی گزرا لیکن مجھے بہت ضروری کام تھا اس لئے مجھے یہاں آنا پڑا بسکلی ہمارے نیورز ہیں وہ یہاں یوکے سے موو ہو رہے ہیں اپنے کنٹری میں رومینیا میں تو ان کے لئے میں یہاں سے گوڈ بائی کا کارڈ لینے کے لئے آئی ہوں مجھے کافی دنوں سے پتا تھا کہ وہ موو ہو رہے ہیں لیکن میں بیزی تھی نہیں آسکی تو اس لئے میں نے سوچا کہ ابھی میں جا کے لے آتی ہوں کیونکہ آج ان کا لاسٹے ہے کل صبح وہ چلے جائیں گے تو بس ان کے لئے میں یہاں سے کارڈ بائی کروں گی اور ساتھ میں یہ کرسمس کی کچھ ڈیکوریشنز تھی تو میں نے سوچا ان کی ویڈیو بھی بنا لیتی ہوں مجھے دل کر رہا تھا کہ بہت ساری ویڈیو بناوں لیکن ٹائم نہیں مل رہا کہ میں زیادہ چیزیں آپ کو دکھا سکوں ہر ٹاؤن میں ہر جگہ ہر طرف ڈیفرنٹ ڈیکوریشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ ورائیٹی ہوتی ہے چیزوں کی آج کل سب ہی کرسمس کی ڈیکوریشن کے آباؤڈ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں لیکن مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ میں ویڈیوز بناوں اگر پوسیبل ہوا تو ڈیفرنٹلی میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ ہمارے ٹاؤن میں لوگ کرسمس کے ایسے سیلیبریٹ کرتے ہیں ایس جسے فری ہو کر ہم لوگ ہائی سٹریٹ پر آگئے میرے ہزبنٹ گئے ہیں ریسٹورانٹ سے کھانا لینے کے لیے میں کار میں ہی بیٹھی ہوئی ہوں میں نے دیکھا کہ ٹریز پر کچھ لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں ویسے تو ابھی سٹارٹ ہے ابھی ہر طرف لائٹنگ کر رہے ہیں لیکن جب کرسمس کو ایک دو دن رہتے ہوں گے تو میں کوشش کروں گی کہ میں باہر جاؤں اور آپ سب کے لیے ویڈیوز بناوں کہ کتنی زیادہ یہاں پر لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور ابھی ہم لوگ واپس گھر جا رہے ہیں کھانا وگرہ ہم لوگوں نے لے لیا تو گھر چل کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اپنے نیبرز کے لیے کیا کچھ گفٹس لے کر آئی ہوں اور میرے ہزبنٹ جو ہیں وہ کھانے میں کیا کچھ لے کر آئی ہیں ہم لوگ ابھی گھر واپس آ چکے ہیں اور یہ کچھ چیزیں میں بھی لے کر آئی ہوں گھر کی کچھ چیزیں ہتم ہونے والی تھی تو میں نے سوچا بھی ہی لے چلتی ہوں پھر دو چار دنوں کے بعد جو آنا ہوگا تو اس لیے ابھی ہی لے چلتی ہوں اور یہ چوکلیٹس اور کارڈ جو ہے اپنے نیبرز کے لیے لائی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیا گفٹ کروں بسکلی ہمارا ان کے گھر آنا جانا نہیں تھا بس باہر ہی ہی ہیلو ہائے ہو جاتی تھی ہم لوگ تین سال سے ایک ساتھ ہی رہ رہے ہیں وہ ہمارے نیکسٹور ہیں لیکن پہلے اتنی زیادہ جان پہچان نہیں تھی لاسٹ یئر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سب نیبرز سے اچھی دعا اسلام ہو گئی ہے اور ہم لوگ جب بھی باہر نکلتے تھے وہ بھی واک پہ کر رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے مل لیتے تھے اس طرح ہمارے جان پہچان ہو گئی تو ابھی جب وہ لوگ جا رہے ہیں تو مجھے بہت برا فیل ہو رہا ہے یقین کریں کسی کو گوڈ بائی کہنا is not easy اور پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں کبھی مل سکیں گے یا نہیں اور ملیں گے تو کب ملیں گے بیسے ان کے ریلٹیوز یہاں پاس رہتے ہیں وہ کہہ رہے تھے جب بھی کبھی ہم آئیں گے تو آپ سے ضرور ملیں گے ہوتھ ہی اچھے بہت نائس لوگ تھے آئی ہوب کے ان کا فیوچر جو ہے وہ بیسٹ ہو تو جی ڈینر کے لیے میرے ہزبند یہ کورما لے کر آئے ہیں لیم کورما ہے ساتھ میں نان ہے مجھے آج ککنگ کا بالکل بھی دل نہیں تھا اس لیے وہ باہر سے ہی کھانا لے آئے اچھے جی یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے نیبرز کے لیے رکھی ہیں بریانی میں نے ان کے لیے امانگ والی تھی ساتھ میں کیوکمبر کارٹ لیا اور بکلاوہ جو میں ابھی لائی تھی ایزڈا سے یہ بھی رکھ لیا ہے ساتھ میں ڈرنکس ہیں اور ابھی پانی بھی رکھوں گی اور کارٹ بھی میں نے لکھ لیا اور ساتھ میں چوکلیٹس ہیں جب ہم لوگ اپنے لیے کھانا لینے لگے تو میں نے اپنے نیبرز کو میسیج کر کے پوچھا تھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا یا نہیں تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ نے کھانا تو کھا لیا ہے لیکن اگر آپ نے کچھ بنایا ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا مجھے بہت اچھا لگے گا لازٹ ٹائم آپ کی ہاتھ کے بنا کچھ کھانے کو تو گھر میں تو میں نے ککنگ نہیں کیوی تھی میں نے ہزبرن کو بولا کہ میں گھر جلگی کچھ بنا لیتی ہوں لیکن وہ کہنے لگے نہیں یہاں سے ہی لے لو تو پھر یہ بریانی میں نے ان کے لیے پیک کروا لی بکوز ان کو ہمارے کھانے بہت پسند ہے سپیشلی بریانی ہم لوگ ان کو کھانا وگرہ دے آئے ہیں ابھی میں گھر آگئی ہوں یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری نیبر نے مجھے دیا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ پچھلے پانچ سال سے یہ پلانٹ ان کے گھر میں تھا اس پلانٹ کا نام انہوں نے بتایا لیکن میں بھول گئی ہوں اگر آپ کو پتا ہو تو ضرور بتائیے گا یہ جو پلانٹ ہے یہ واتر اور سٹریم وگرہ جو ہے وہ ابزورب کرتا ہے دیکھیں اس کی سوائل بھی کافی ڈیفرنٹ سی ہے اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس میں پانی بہت ہی کم ڈالنا پڑتا ہے بہت ہی کم کہیں منس میں ایک بار تھوڑا سا اگر آپ کو بھی یہ پلانٹ چاہیے اور آپ کو اس کا نام نہیں بتا تو کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا میں ان سے پوچھ کر آپ کو ریپلائے کر دوں گی اگر آپ میری ویڈیو فول ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں اگر کوئی اوپینین ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیال رکھئے گا ہمیں دوہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ